Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri حمل کے نہ ٹھہرنے کی چند وجوہات آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کا علاج بھی کروائیں وظیفہ بھی کریں علاج بھی کروائیں اب تو ماشاءاللہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں پہلے بتا نہیں تھیں وہ پتا چل گئی ہے اس لیے یاد رکھیں کہ اگر کچھ عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کے ساتھ کوئی ایسی کامپلیکیشن ہو رہی ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے معاینہ کروانا ہے اور میاں بیوی دونوں معاینہ کروائیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ خاتون کے ساتھ کوئی پرابلم یہ ضروری نہیں ہے ہمارے ہاں رائٹ اوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت میں کوئی مسئلہ ہے مرد میں بھی کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے اس لیے دونوں اپنا طبی معاینہ کروائیں اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی مسئلے کو حل فرمائے گا تو اب دیکھیں نا حمل نہ ٹھہرنے کی صورتوں میں مردوں کا ایک ٹیسٹ کروائے جاتا ہے جسے کہتے ہیں ہم سیمن انیلیسس جس کو سیمن انیلیسس ٹیسٹ کے ذریعے ہوتا کیا ہے مردوں کی سپرم جو ہوتا ہے اس کی کاؤنٹ اور اس کی کالٹی یہ دونوں پتہ چلے ہیں اگر مردگر یہ ٹیسٹ نارمل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ حمل کے نہ ٹھہرنے کا ذمہ دار مرد نہیں ہے اچھا عورتوں کے اندر حمل نہ ٹھہرنے کے مختلف اضباب ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک پرابلم خواتین میں ہارمونل ڈسورڈر کا آ جاتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے خواتین کے ہارمون کا نظام بگڑ جائے یا بگاڑ کا شکار ہو جائے تو یہ خرابی حمل کے ٹھہرنے میں رکاوٹ کا باعث ہو سکتی ہے اس کی شناخت جو ہیں وہ گائنکالوجسٹ جو خواتین کی ڈاکٹر ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں خون کے ٹیسٹوں سے پھر وہ بتا سکتی ہیں آپ کو کہ ہارمون کے اندر کوئی خرابی موجود ہے کہ نہیں اسی طرح ایک پی سیو کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی یہ جو آوری ہوتی ہے نا اس کے اندر موجود پانی کی جو تھیلی ہوتی ہے جو کہ مختلف ہارمون کے خرابی کا باعث بن جاتی ہے یہ مادہ انڈوں کے بننے میں رکاوٹ ڈالنے کا باعث ہو سکتی جس کے باعث حمل ٹھہرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ قابل علاج ہوتی ہے اور عدویات سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اسی طرح جو ہے نا ایک اور بیماری ہو جاتی ہے کہ اس کی ابتدائی علامات میں مہواری جو ہے وہ بے قائدہ ہو جاتی اور بہت تکلیف سے ہوتی ہے اس بیماری میں آوری کی باہر کی جانب نا سسٹ بننے لگتے ہیں جس کے سبب سے آوری کے اندر انڈے بننے کا عمل متاثر ہوتا ہے اس صورت میں عورت کے حمل ٹھہرنے کے امکانات خصوصی علاج کے بغیر ہونا یہ ممکن نہیں ہوتے اچھا اسی طرح ایک پرابلم ہوتا ہے ٹیوب بند ہو جاتی ہے کہ اگر ٹیوب بند ہو تو اس صورت میں حمل کے ٹھہرنے کے امکانات بلکل نہیں ہوتے اس صورت میں کسی بھی قسم کا علاج مفید ثابت نہیں ہو سکتا ایسے میاں بی بی کو پھر وہ ٹیسٹ ٹیوب بی بی وغیرہ باری بات جو ہے اس کی طرف ڈاکٹر سوچنے پر کہتے ہیں اچھا اسی طرح جو ہے بچے دانی میں کسی بھی قسم کی رسولی یا انفیکشن کی صورت میں حمل کے ٹھہرنے کے امکانات کم ہوتے اور اسی وجہ سے سب سے پہلے کسی ماہ ڈاکٹر سے ان کا علاج کروانا ضروری ہے اس کے بعد ہی پھر حمل ٹھہر سکتا ہے اسی طرح اب یہ دیکھیں نا یہ دو حقیقتیں جو ہے نا خواتین کے اندر حمل نہ ٹھہرنے کی وجوہات کو جانچ کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ایک جس کو کہتے ہیں نا آپ ڈائیکنوسٹک لپروسکوپی تو اس کے اندر جو ہے ایک چھوٹی سی سرجری کے ذریعے خواتین کے جسم میں یہ کیپروسکوپ نامی ایک آلہ داخل کیا جاتا ہے اور اس سے پھر اندر کے تمام آزا کی جانچ کی جاتی ہے یہ طریقہ کار محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ کرامت بھی ہے کیونکہ اندر موجود چھوٹے موٹے مسائل کا اسی وقت اسی کے ذریعے علاج بھی ہو جاتا ہے مثلا انڈومیٹروسس کی صورت میں اسی وقت ان فاضل خلیوں کو پھر جلایا بھی جا سکتا ہے اور پھر پولیسسٹ آوری کی صورت میں اس کو نکالا جا سکتا ہے اور بچے دانے کے بھی کئی مسائل کو اس کے ذریعے پھر حل کیا جا سکتا ہے تو مختلف علاج موجود ہیں دیکھیں اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے اس لیے آپ کو سب سے پہلے خود کو ہر قسم کے ذہنی دباؤ سے بچانا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی ماہر بہترین ڈاکٹر سے مشورہ کریں علاج کروائیں دعا بھی کریں اور وہ وظائف جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر اس کے اوپر بھی آپ کام کریں دیکھیں جی ایک تو وظیفہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے ٹھیک ہے میاں نے بھی اور بیوی نے بھی دونوں نے ہر نماز کے بعد سات دفعہ درود شریف پڑھیں کوئی درود پڑھ لیں درود ابراہیم ہی پڑھ لیں کوئی درود پڑھ لیں اور آخر میں بھی سات دفعہ درود پڑھ لیں دونوں دفعہ جو درود پڑھیں گے پہلے ساتھ بعد میں ساتھ ان کے درمیان آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے وہ آیات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں سورت الزاریات 47, 48 اور 49 بلہ تین آیتیں سورت الزاریات آیہ نمبر 47 آیہ نمبر 48 اور آیہ نمبر 49 تو سات دفعہ درود پڑھیں یہ تین آیتیں پڑھیں پھر سات دفعہ درود پڑھیں اور یہ آیتیں بھی آپ نے سات دفعہ پڑھ لیں سات دفعہ درود سات دفعہ یہ تین آیتیں اور ہر سائیکل میں آپ تینوں پڑھیں گے پھر دوسری سائیکل میں آپ تینوں پڑھیں گے پھر تیسری سائیکل میں آپ تینوں آیتیں پڑھیں گے اور جب آپ یہ سات دفعہ پڑھ چکے ہیں تو پھر سات دفعہ دوبارہ درود پڑھ لیں وہ آیات کیا ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیات نمبر 47 میں وَالْسَمَاءَ بَنَيْنَا هَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم وسعت و قدرت والے ہیں وَالْأَرُضَ فَرَشْنَا هَا فَنِعْمَرْ مَاہِدُونَ اور زمین کو ہم نے فرش بنایا تو کیا ہی ہم اچھا بچھانے والے ہیں اور پھر اگلی آیات جو ہے آیات نمبر 49 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ كُلْنِ شَيْنِ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ عَلْنَكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہم نے ہر چیز کی دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت حاصل تو یہ آپ نے تینوں آیتیں یہ پڑھنی ہے تو یہ اس کا ایک وظیفہ ہو گیا تو اس کو انشاءاللہ تعالی اس کا بھی احتمام کریں اللہ تعالیٰ آگے بہتر ہی کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں